موسیقی 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 ہوتی ہیں مگر میچز کے لیے ٹائم نکل آتا ہے سپیشلی تین گھنٹے کا جو میچ ٹی ٹولٹی ہوتا ہے وہ ہارلی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا پاسٹ میں کے بارش کی وجہ سے متاثر ہوا مگر یہ دو میچز ہوئے اور پھر اب اوول جو کل میچ ہے جہاں پر وہاں پہ بھی فورکاست سیونٹی ایٹی پرسن جو ہے وہ بارش کی ہوفلی میچ ہو جائے پریکٹس ہو جائے انگلینڈ کے لڑکوں کی پاکستان کی تین کی پریکٹس ہو جائے جو کمبینیشن جو آخری کوئی ایک آدھا کوئی کمبینیشن کسی کو ٹرائی کرنا ہے پاکستان کو ایک موقع بھی مل جائے گا اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم آج اوول پہ آئے گی اور پریکٹس کرے گی اور تر ان کا جو میچ شروع گا تو وہ دیکھیں آپ کیسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاثر آپ آپ کی خیال میں ٹھیک ہے چار میچز ہم نے پلان کیا تھے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہم صرف پاکستان پرسپیکٹیب کی بات کرتے ہیں کہ ہم خاص طور پر امریکہ جہاں بہت زیادہ کرکٹ نہیں ہوئی بھی بہت زیادہ ہم اس کے جارے میں جانتے نہیں ہیں کیسے پچیز ہوں گی کنڈیشنز کیا ہوں گی تھوڑا سا ماہ کا گراؤنڈ ایٹماسفیر بھی ہوتا ہے ہم نے ڈائریکٹ جا کے بھی میچز کھیلیں تو کیا بہتر ہوتا کہ اگر ہم کم از کم ایک میچ رکھ لیتے ہیں یا اب ہم پتہ نہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی ٹیم ہمیں ایویلیبل ہو کوئی ہم ایک میچ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ کی خیال میں کوئی اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے ہماری اس وقت دیکھیں یہ چیزیں کافی پہلے سے پلان ہو جاتی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بھارش ہو جائے گی اور میچز متاثر ہوں گے مگر یہ بڑا انفورچنیٹ ہے مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا اور مشکل ہے وہاں پہ پہ آلریڈی ٹیمز پہنچ چکی ہیں وہ میچز جسے آپ نے انٹرکشن میں بھی بولا کہ میچز ٹیم میں کھیل رہی ہیں کالاستیلیا نے نبیبیا کو ہر آیا وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کا یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو پریپریشن ہونے جس طرح سے سیلیکشن ہونے نے کیا ہے تو ہوپولی ایک اچھا رائٹ کمبینیشن کیونکہ وہاں پہ پیچھیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گی اس کمپیرٹو انگلینڈ انگلینڈ میں آپ کو یہ ایک تھوڑا سا کہ اگر تف ٹیم کے ساتھ آپ کبھی کسی بھی بڑے ایونٹ میں پہلے کھیل کے جاتے ہیں تو آپ کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں اور پھر ان پر ٹیم کام کرتی ہے تو یہ ایک اچھا تھا مگر انفرچنیٹلی دو میچز نہیں ہوئے تو امید ہے کل میچ ہو جائے پاکستان کا سکوٹ بھی جو آپ کو دکھا رہتے ہیں ورلڈ کپ کا اور یاسر بھائی سے پوچھ بھی لیتے ہیں یاسر آپ کی خیال میں جو دو میچز نہیں ہوئے کیا وہ چیز ہے جو ایزا کوچ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرائ اوٹ کرنی تھی جس کا نقصان ہو گیا ہمیں اور ایک میچ اگر بچا ہے تو کم از کم چلیں وہاں کر لیں جیسے عبرار احمد اب تک زیادہ نہیں کھیلے ہیں ہارے صرف چلیں ایک میچ کھیل گئے تھے لیکن ان کی بھی پیکٹس ہمیں تھوڑی میچ پیکٹس ہی آپ کی خیال میں کیا چیز ہے جو پاکستان کو بریتانا جو ایس نے تھوڑا سا ہرٹ کیا ہوگا کہ چلیں دو میچز ہو جاتے تو تھوڑا ہم ٹرائ اوٹ چیزیں کرتے اور تیسرا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آخری میچ میں ایسا کوچ آپ کی کیا ایڈوائیس ہوگی کہ ہمیں اٹلیس ورلڈ کپ کو دیکھتے بھی یہ چیز کرنی چاہیے اور شاید ہمیں سیریج کا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سیریج ہم برابر کریں گے یا خدا نہ کاستہ کچھ اور ریلڈ ہو دیکھیں اب وہی بات اب زیادہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے بہت ساری چیزیں تھیں جو پاکستان کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی اس میں آپ کو نیو بول بولرز آپ کی ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے شاہین کے ساتھ نسیم جب آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں مگر آپ جو پاسٹ میں آپ کی جو فرمولہ ہوتا تھا کہ اماد وسیم جس طرح سے بول کرتے تھے انہوں نے پچھلے میچ میں بہت اچھی بولی کی تو اگر وہ ایک چیز ہے اس کے بعد پھر آپ بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں بیٹنگ میں آپ کا کھیلنے کا جو پاور پلے کا انداز ہے اس میں آپ نے چینجز کرنے کی کوشش کی جس میں سیم ایوب کو آپ نے پچھلے کچھ سیریز میں ٹرائی کیا مگر وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے وہ بھی ابھی انشور ہے اس کے بعد پھر جو نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چھے اور کے بعد بھی جو چار یا پانچ اور ہوتے ہیں سات سے لے کے دس یا بارہ اور تک کی بیٹنگ وہاں پہ ہمارا جو رن ریٹ ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے وہ نیچے آ جاتا تو یہ ایک اور چیز نئی پرابلم پاکستان کے لیے ہے تو اس کے لیے پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ فخر وہاں پہ نمبر چار پہ فارم میں ہیں رنز کر رہے ہیں اور ان کا فارم میں رہنا پاکستان ٹیم کے لیے بہت امپورٹڈ ہے اور سپنر کی جو ایک پرابلم ہے وہ بہت تمام ہی ہم لوگ تو باہر سے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ٹیم کی منجمنٹ یا پاکستان ٹیم ہوگی ان کے لیے ورنگ سائن ہوگا کیونکہ وہاں جا کر آپ کو ہائی سکورنگ میچیز نہیں ہوں گے ون سسٹی ون ایٹی والے میچیز ہوں گے اور اس میں سپنر کا جو رول ہوگا بہت وائٹل ہوگا یاسر بھئی آخر میں دوتنی سوال آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اوپننگ سلوٹ ہے اب لوگ اس میں بہت ساری بات کر رہے ہیں کہ کیا سائن معیوب جو کہ آؤٹو فارم ہے کہ ہم ان کو کل کا میچ پھر دے دیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں عثمان خان کے آپشن پر جانا چاہیے کچھ فخر زمان کے اوپر بات کر رہے ہیں جو مجھے بچلا ہمارے ریپورٹر غلام مرتض نے بتایا تھا کہ فخر زمان کو تیاری منٹر آرڈر کے لیے کیا گیا تو شاید وہ اوپن نہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم سائن معیوب جو کہ ایک ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے جس کو چانسز بھی مرنے لے کے پرفارم نہیں کر رہا کیا اس کو ہم ایک اور چانس دے کر بیک کریں یا ٹائم اس رننگ آؤٹ اور کچھ لوگ سی پیل کی پرفارمس کو بھی یاد کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو دیکھیں اگر عثمان کو لے کر آئے ہیں تو آپ کے پاس اوپشن ہے عثمان کو اوپنر لے کر آسکتے ہیں رزوان کے ساتھ بابر نے نمبر سری پہ بڑی اچھی بیٹنگ کی ہوئی ہے ریسن پاسٹ میں چار پہ آپ کے فخر آ جاتے تو آپ کی بیٹنگ سمودھ ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہارڈ اور فاسٹ نہیں لکھا ہوا کہ سیم کو ہی آپ نے کھلانا ہے کوئی لڑکا اگر فارم میں نہیں ہے تو آپ اس کو ریسٹ کرا سکتے ہیں ہو سکتا ہے دو تین میچیز کے بعد اگر دوبارہ اس کی اوپرچونٹی بنتی ہے عثمان پر فارم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے ان کی جو ٹیکنیک یا منٹلی جو کوئی ایشوی ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے آپ دیکھیں روٹیشن پالیسی بھی ہوتی ہے جوفرا آرچر کو یہ جو کارڈیف والا میچ تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ آفٹر انجری آ رہے تھے ان کو بیچ میں ریسٹ اتنا نہیں ملا تو ان کو اس میچ میں ریسٹ کرایا جا رہا تھا اب نہیں پتا تو یہ کئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہوتا تو آپ اپنے لڑکوں کی روٹیشن یہ جو فلیکسیبل اپنے لڑکوں کو رکھتے ہیں بولنگ ہو بیٹنگ ہو بیٹنگ پوزیشن ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ عثمان کو ٹرائی کریں ہو سکتا ہے یہ آپ کا یہ سیکسیسفل ہو جو اور آپ کو ورلڈ کپ میں بڑا کام آئے ٹھیک ہے آخر میں اس سیگمنٹ میں کیونکہ اس میچ کے عورے سے بات کرتے ہیں پھر آگے چل کے دیگر ٹاپکس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے یاثر بھئی نسیم شاہ جو شیزل وڈ کی میچر سٹاک کی بات کرتے ہیں تو فورچلیٹی فور آسٹریلیا یا اگر آپ بھارت کی بات کریں تو وہاں بھی ان کے فاس بول اور اب انگلینڈ میں بھی ایسا ہو گیا ہے ہمارے تینوں فاس بولیں کھٹے کھیل نہیں پائے اس بار یہ تینوں کھٹے ہیں لیکن اس میں بھی ابھی حارس روف کی تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ میچ پیکٹس ہونا باقی ہے آپ کتنے ہوپفل ہیں کہ یہ جو بولنگ اٹیک ہے یہ اپنا پیک کرے گا ورلڈ کپ میں دیکھیں ہففل تو ہم ایشیا کپ میں بھی بڑے ہففل تھے ایشیا کپ سے پہلے ہماری جو دنیا کی جو بیسٹ بولنگ کہا جا رہا تھا پھر وہ انجری ایک انجری ہوئی تو ہم لوگ سٹرگل کیا ہم نے فاس بولنگ میں انڈیا ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہوا امید ہی کر سکتے ہیں دیکھیں امید ہی کر سکتے ہیں جس طرح کی پرپریشن ہے انجری سے لڑکے سٹیٹ اوے پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے اب دیکھیں میں اگین جوفر آرچر کی ایک سامبل اس لیے دوں گا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے 90-92 مائلز این آور کر کے دکھایا جب بیٹنگ کی ان کی باری آئی چار بولوں پر انہوں نے بارا وہ جو کروشل جو میچ وننگ جو رن سے میں یہ سمجھتا ہوں جوفر آرچر کے تھے اور فیلڈنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں فیلڈنگ میں جس طرح سے وہ بھاگ رہے تھے تو آپ کو اپنے پلئر کو 100% جب تک فٹ نہ ہو تو آپ کو لانا چاہیے یہ نہیں کہ 80% 70% انٹرنیشنل کرکٹ ایزی نہیں ہوتی لیگوں کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ 80% پلئر کو لے آتے ہیں تو امید اب امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ تینوں فاس بولر along with the spinner ایک اچھا شو پیش کریں گے چنہیں بہت بہت شکریہ یاسر رفاہد ماہ صاحب موجود ہیں پرام کے بعد سوری اس ٹیکسمنٹ کے بعد بھی ان سے بات کریں گے چونکہ حالیہ دنوں میں یاسر نے ہائی پرفارمنس کوش کی طور پر کام کیا تو کیا صورتحال تھی جب انہوں نے دیکھا جب پاکستان ٹیم کو جوائن کیا کیا observation تھی یاسر کے ساتھ discussion کو جاری رکھیں گے اس short کا مشتر بریک کے بعد پرام میں خوش آمدیز بڑے special guest ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق test rounder پاکستان کے سابق high performance coach with the T20 team اور پاکستان کی management بھی شامل رہے حالیہ دنوں میں یاسر رفاہد ہمیں اس وقت جو ہے وہ لندن سے جوائن کر رہے ہیں یاسر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ورلڈ کپ بلکل سامنے ہیں بہت ساری discussion ہو رہی ہیں بڑی hype بنی ہوئی ہیں یاسر بھئی آپ نے تو بڑا close لی پاکستان ٹیم کو بھی دیکھا پاکستان ٹیم management میں شامل تھے کیا رائے آپ کی پاکستان ready ہے ورلڈ کپ کے لیے جو ہمارے اس وقت squad select ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رائے دیکھیں تیاریوں کو اگر آپ دیکھیں وہ تو اتنی ideal نہیں تھی selection جو team selection اتنا late ہوئی اس کے بعد players کی جو form کو لے کر especially دیکھیں western ڈیز میں جب آپ ورلڈ کپ اور USA میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور pass میں یہی دیکھا گیا کہ وہاں spinners کو بڑا help کرتا ہے especially T20 میں ہماری جو concerning بڑی کافی چیزیں ان میں سب سے بڑی spinners کا نا perform کرنا selection میں اگر آپ تھوڑی بات کر سکیں تو USA میں میر اگر ہیں یا اگر اگر آپ نے برار کو بھی اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تک بے کھلایا نہیں گیا تو اگر میرے سے اگر پوچھتے تو میں اگر ان کو ورل کپ کی سکارڈ میں پلین کا حصہ رکھتا تو میں تو ان کو نیوزیلینڈ جو ہوم سیریز ہوئی تھی ابھی نیوزیلینڈ وہاں سے ان کو کھلانا شروع کر دیتا تو لڑکے تیار ہو جاتے جن ٹیموں میں spinners select ہو ہیں جساں انڈیا کی اگر آپ مثال لیں چار spinners ان کے پاس انگلینڈ کے پاس تین چار spinners ہیں تو جن کی spin balling department اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ dominate کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کی بیٹنگ میں بھی depth جن کی ٹیموں میں ان کی بیٹنگ میں depth ہے attacking players ہیں اور اگر جب آپ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں اس میں تو مجھے تو اس پوری ٹیم میں جو ٹی جانے سے پہلے ٹھیک ہے آپ سپنر کی بات کی کیا لگتا آپ شاداب خان اماد وسیم کے آپ شاداب کی پوری شاداب کی پوری 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 کیا آپ نظر آتا ہے کس چیسی کمی ہے دونوں ایک ساتھ اگر 11 میں ہوتے ہیں تو دیکھیں پوزیٹیو بات بھی کرکٹ ملی ہے میں یہ سمجھتا کہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے بولنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہماری پاکستان ٹیم کی سکسس تھی یہ بھی ایک ریزن تھا کہ پاور پلے میں ہمیں اماد دو یا تین اور کر دیتے تھے جو ابھی ہمارے ایک بڑا پرابلم ہے نیا بال کرنے کے لیے تو ان کی انکلویزن سے ہمیں بارحال یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو پاور پلے میں جو نئے بال سے بال کرنے کی جو ایک ہوگی سپیشلی ویسٹ انڈیز میں جائیں گے ان کا فارم میں ہونا بہت ضروری ہے تو یہ انکلویزن بہت پوزیٹیو سائن ہے شاہد آپ پچھلے دو سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اپنی فارم کو لے کر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی لانگر فارمیٹ کو اگنور کرتے ہیں اس کو ترجی نہیں دیتے تو آپ کرکٹ بھی آپ سے دور جاتی اور آپ کی جو بہتری ہے کرکٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے اسپیشلی ٹی 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 پاکستان پاکستان کی جو سیلیکشن کے معاملات ہیں جیسے آپ نے ٹی 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 آپ نے کہ آپ نے کیا observe کیا کیونکہ میری input کچھ ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ اتنے چھوٹے ٹائم پیریڈ میں آپ نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو کچھ چینجنگ لا سکتے اور لانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس باالنگ کوچ آپ کے پاس عمر گل تھے فاس باالنگ سپن تھے اور حفیظ اور باقی ایڈم ہولی موجود تھے تو میرا اتنا کوئی بنتا نہیں تھا کہ میں جا کے لڑکوں کو ایسی کوئی بات کرتا تو میں نے observe کیا اور میری observation یہ تھی بلکہ جو محمد حفیظ نے جو پوائنٹ ریز کیے تھے اس طرح ہونا چاہیے جب آپ دیکھیں آپ کرکٹ کھیلتے اسی لیے کہ آپ ملک کو represent کرتے تو آئیے لیگیں چیئے آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ ملک کے لیے پرفارم دکھاتے رہتے تو لیگز آپ کے پیچھے آتی ہیں تو یہ چیزیں 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 ہیں اپنے آپ کو پرفارم کرنے کے قابل بنائے ویرس ابھی میں نے یہ دیکھا کہ لڑکے جو ہیں انڈر کوٹ قسم کے لڑکے ہوتے دومیسٹک سے بلکل پاکستان ٹیم میں آ جاتے درمیان کا جو فیز ہوتا ان کی ڈیویلپمنٹ کا ان کی سکل انہانسمنٹ کا جو فیز ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا تو وہ میں تھوڑا سا افضل کیا ٹیم میں بریک شامل کرتے بریک سے واپس آکھا یاسی عرفاز سے کرویٹ کے حوالے سے مزید بات پاکستان پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسی عرفاز سے یاسی بھی بتا سکتے ہیں کی آپ سے بھی رابطہ تھا کیا وہ اسپیک کر رہے تھے اور جب آپ نے جا کے جوائن کیا تب آپ نے ریالائز کیا اور پھر چیز انداز سے ہوا بہت ساری آپ میرے شوز میں آتے ہیں بہت مرتبہ ہمیں بات کرتے تھے کہ موقع ملے موقع ملے موقع ملے لیکن اس کے بعد ایک دم سے پورا بورڈ تبدیل ہوا آپ کتنی سب چھوڑ آگے بڑے تھے پاکستان کریٹ کے لئے اور پھر اچانت سے یہ سب کچھ ہو گیا دیکھیں میں تو مجھے معلوم تھا اس ٹیم یہ چیزیں شورٹ ٹرم پہ ہو رہی چیز چیئرمن سے لے کر پھر کپسانی کے ایشوز باقی چیزیں تھی تو میں اس چیز سے آویر تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ چیز آج نہیں تو کل دوبارہ پھر یہ چیز ہو جانی ہے دیکھیں کنٹینیوٹی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور جب تک آپ نے کنٹینیوٹی نہیں لیں گے تو اپنے پلیئرز میں سال تحریف تو کر رہا ہوں کی ریور سویپ شاٹ کی کہ وہ چھے رن کتنے آرام سے مار لیتے ہیں مگر دو زار تیرہ میں میں خود سمر سیٹ کے لیے کھیل رہا تھا اور وہ اس ٹائم دس یارہ سال پہلے بھی سپنر کو بھی مارے وہ فاس بالرز کو بھی اسی طریقے سے وہ پریکٹس کرتے تھے کہ اس شاٹ کے پیچھے آپ دیکھیں دس بارہ سال کی محنت ہے تسلسل ہے کنٹینیوٹی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے گیا تھا میں جسرہ پہلے کہا اس میں تو آپ observe کرنے کے لئے اور کچھ نہیں سکتے اور آپ کوئی اپنی انپوٹ دے نہیں سکتے ٹھیک ہے یاسر یاسر شاہین شاہ فریدی کپتانی پر آپ ہی کہہ رہا ہے جو کہ آپ اس فرد ملیجمنٹ کے ساتھ تھے اس فرد بابر آدم کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا پھر بابر آدم جب واپس آئے اس فرد تو خیر آپ ٹیم کے ساتھ نہیں یہی بلکہ ٹیم کے اندر جو ماحول ہے باقی پلیئرز کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے مگر جو ہو گیا ہو گیا جن کو بابر آدم کو کپتان بنایا ہے تو ان چار سال پیچھے ہیں کپتانی کے کپتانی کی مگر ٹروفی جیت نہیں سکے وہ بحث ایک جگہ ہے مگر یہ غلط روئیہ ہے کہ آپ اپنے کپتانوں کو اپنے پلیئرز کو اور اپنی مینجمنٹ کو صرف ایک سیریز یا ایک ٹورنامیٹ کی بیسیز پر آپ کو ریموو کر دیتے تو آپ کو کبھی بھی ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے آپ نیوزلینڈ کی ٹیم کو دیکھ ہماری پلیئرز کو دیکھیں ایک ٹیس ختم ہوتا ہے دوسرے ٹیس میں آپ کے چار لڑکے نئی چینج ہوتے ہیں ایک ٹو ون ڈے کا یا ٹی ٹون ٹی کا میچ ہر دفعہ دو تین پلیئر آپ کپتان کا بھی چینج کر دیتے ہیں فاس بلو چین کر دے تو یہ بات ہوتی ہے کیا ہم ایک اچھی ٹی 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 کے دین میں دیکھیں فخر کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں شروع میں تو ان کو دیفنیٹلی فیل بھی ہوا ہوگا پھر ان کی پرفورمس بھی اپنی ڈان ہوئی تھی مگر اب دیکھیں ورل کپ انڈیا میں چوتھے نمبر پہ کھیل رہے ہیں ور کافی حد تک انہیں ایڈجس میں کے حوالے سے مزید بات کریں پرام ری پلے میں خوشاند بات کریں جناب پاکستان کے سابق کوش یاسر ارفاز سے یاسر بھی یہ کہ ایک سوال جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک باؤنسر ٹائپ سوال آپ سمجھ لیں لیکن میں ضرور آپ سے کروں گا آپ کی جو انگلوجن تھی لیکن آج میں ایک فارمت ٹیسک ریگٹر کے طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد حفیظ جن کے ساتھ آپ آئے تھے مجھے صرف آپ سے سوال یہ کرنا ہے میں کبھی حفیظ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کوچنگ ایکسپیننس نہیں تھا لیکن ٹیم کیا اس کا بڑا ہی سمپل سجواب میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ سمجھ سمجھ آ جانا چاہیے دیکھیں وہ ڈریکٹر آف کرکٹ اپونٹ ہوئے تھے جب میں نے آپ سے شروع میں کہ بات چیزیں جب شورٹ ٹرم بیسیز پر چل رہی ہوتی ہیں تو آپ بڑی ڈیسی نہیں نہیں کر سکتے اب وہ اس ٹائم انہیں کوشش کی اور میں اس چیز کا مجھے معلوم تھا کہ بڑے بڑے کوچی سے بات کی مگر وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں تھے پاکستان میں آکے کام کرنے کے لئے تو دیکھیں ایک بندہ اگر اٹھارہ بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھلا ہوا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے سیلیکٹرز آکے نیٹس میں آکے لوگوں کو بیٹس مینوں کو بتاتے رہے یا فاس بلوز آکے بغیر اپوائنٹ کے آکے ان کو بتاتے رہے تو یہ ایک اگر فیسی کو بتا دیا کہ بندے نے اٹھارہ بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھلی ہے تھوڑا بہت تو اس کو سنس ہوگا نا تھوڑا بہت تو اس کو کرکٹ کھلی ہے تو اگر آپ کو سینیریو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے لوگوں نے یہ بات کی کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے جی کرکٹ کھلنے کا ایکسپیرینس تھا نا لیکی یاسی جیسے آپ نے کہا ہیڈ روج کیا گیا لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ مجھے پتہ کہ مرے گوڈوین سے لے کے اور کیسے کیسے بیٹس مینوں سے بات کی گئی مگر وہ اویلیبیلٹی نہیں یا فینینیل ایشو یا باقی چیزیں لونگ تم شورٹ تم کی بات ہوتی ہیں تو جب آپ کے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو آپ کے پاس دین چار لوگ موجود ہیں اس ماحول میں تو وہ اگر آپ کو فیڈبیک دیتے تو اس میں کوئی غلط بات کیا ہوگئی سر ابھی جو ہمارے ریسنڈ پوچ آر پائنٹ ہوئے گیری کسٹن لڑکوں کو کیچز کر رہا رہے تو اس میں تو بلکہ ہمیں اس بندے کی تعریف کرنی چاہیے چلیں آخر میں گیری کسٹن اور جیسن گلیسپی کی اپائنٹ جاثر بھائی چونکہ آپ پروفیشنل کوچ ہیں یہ بڑے سپیننس ہیں گیری کسٹن کی اگر ہم بات کریں دوہزار گیارہ سے کوچنگ کر رہے جیسن کنڈیشن جسے آئی پیل سے سیدھا بلکہ لازم مینٹ جیسن گلیسپی کا انٹریو میں بلکہ دیکھ بھی رہا تھا آپ نے بڑا اچھا انٹریو کیا انہوں نے اس میں یہ مہینہ دو مینے پہلے آنا چاہیے چاہیے چیزیں ٹائم کے ساتھ پتا چلی مجھے ٹرمز کنڈیشن نہیں پتا اپوائنمنٹ ان کی ایکسپیرینس بہت اچھا ہے مگیری کسٹن پلیئر بھی تھے جیسن گلیسپی نے سسکس میں کام کیا یورکشور میں کام کیا آسٹیلیا میں کام کر رہے ہیں کرکٹر بھی رہے ہیں تو اپوائنمنٹ بہت اچھی ہیں مگر میں چاہوں گا کہ یہ اپنی شو کریں بجائے کہ ان سے فائدہ تب ہی لیا جائے گا کہ یہ بارہ مہینوں میں آٹھ یا نو میں اٹلیس پاکستان کو اوائی لیول ہوں سر کیونکہ بہت سارے آج کا سیمی فائنل پیڈکشن کی بات ہو رہی ہیں یاسر بھئی یور فور سیمی فائنل لیس کیونکہ اس بار تو بیس ٹیمیں ہیں پانچ گروپ ہیں چھار گروپ ہیں پانچ پانچ ٹیمیں ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کڑے مقابلے میں بڑی اچھی فارم میں آگیا سواتفیقوں کو شکست دی یوے سی نے ہرا کر بتا دیا کہ وہ بھی ہلکی ٹیم نہیں ہیں بڑ آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی اچھی ٹیموں نے امپروف کر لیا اگر آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز اپنے ملک میں انڈیا کی ٹیم بہت اچھی تو میں چار ویسے پوچھنے کے لئے آپ جس نہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا مگر یہ ہے کہ انڈیا مجھے ہوت فیوریٹ لگ رہی ہے ویسٹ انڈیز فوم میں اور اپنے ملک میں کھیلی ان کو کنڈیشن کا معلوم ہے اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں نیوز لینڈ اور آسٹریلیا پاکستان کا آپ سیکنڈ ہوم انگلینڈ آپ لگتا ہے ورل کپ سے باؤنس بیک کریں دو ہوت ایس ایس انڈیز سی کنڈیشن پہ ایس انڈیز نہیں ہوگی انڈیا میں ہوئی تھی کہ کنڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں ہا کنڈیشن دیکھیں دو در دس کا ورل جو روٹ کتنے انڈیلینڈ کے بہترین بیٹس مین ان کی ہسٹری کے بیٹس مین وہ چھتیس کی ایوریج ہوتے ہوئے ایک سو اٹھائیس انہتیس کے سٹرائک ریٹ ہونے کے باوجود اس ٹیم میں اگر فٹ ان نہیں ہو اچھے سپینر ہیں اور میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ وہاں پہ جا کے جس ملک کی سپینر اچھے ہوں گے تو وہ ٹیم میں ڈومینیٹ کریں بہت شکریہ